موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق بیہار میں مانب تسکری کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں ان ماملوں پر پرشاسن انکش لگانے میں لگاتار وفل ثابت ہو رہا ہے نابالک بچوں کو چند روپیوں کی خاطر بیچ دیا جاتا ہے وہیں بیہار میں بالویباہ کے آنکڑوں میں کمین نہیں آ رہی ہے ایسے میں دھڑلے سے بالویباہ بھی ہو رہے ہیں اسی پر آج چرچہ کریں گے سپیشل ریپورٹ میں بیہار میں بالویباہ جیسے گھنوں نے اپراد آج بھی کیے جا رہے ہیں وہیں پشاسن کی اور سے کئی سکاراتمک یوجنائیں چلائے جانے کے بعد بھی ان اپرادھوں کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے حالانکہ اسی بیچ کٹیہار ریلوے پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے بیہار کی ایک بیٹی کو بدماشوں کے چنگل سے آزاد کر آیا پولیس نے اتر پردیش کے ایک یوک کو گرفتار بھی کیا ہے بے گوس رائے مجھولی گاؤں کی رہنے والی اس لڑکی کی شادی اپنے سے دو گونے سے ادھک عمر کے ویکتی کے ساتھ کروائی گئی لیکن کٹیہار ریلوے سٹیشن پر پوچھتاج کے دوران پولیس کو شک ہوا اور پولیس نے تحت پرتہ دکھاتے ہوئے گرفتاری کی کون کرائی ہم بھاگیا سے کیا ناما اس کا ہم نہیں جانتے تھے کونے مامی لگ تھارچا یہاں میں ساتھی کر رہا ہے ماندل کرائی آتا جملا گرم ہم تاکلے ہم نہیں جائیں گے کونے لگ جانتے تھے نہیں جانتا ہم کلے نہیں جائیں گے اوپی ہم کیوں اس کا ایک جا دے عمر جا دے ہے جی کلکتیس امار تیس امار کلکتیس امار کلکتیس امار کلکتیس بیاتیرہ ہم کتا کلہ میں پتی ہے چوتھا ہم کانا گھر ہے تمہارا منجھول کون کڑایا تم کسا دیئے اوہ کرایا بھاگیا سے کیا نام اوستا ہم نہیں جامتے تھے مو میں لگ تھا رسائلیس نے سن آہا کیا کولیدہ اور مہم نہیں جائیں گے اوپی لگ جا رہا تھا ہم کلے نہیں جائیں گے اوپی ہم کیوں اس کا ایک جادے موسیقا 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 تو چھڑا لیا لیکن کئی ایسی بچیاں ہیں جو آج بھی بیچی جا رہی ہیں اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگلے جنم موہے بیٹیا نہ کی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا شیام جڑ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ انجیو سنچالک ہیں راجیش کمار جی وہ بھی جڑ گئے ہیں راجیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر شیام سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ پورا معاملہ تھا کیا لیکن حسیٰ جی میں بتاؤں کہ سرکار لاکھ دعویٰ کرے کہ اپریکن کے معاملے میں کاملی کاروائی کی جا رہی ہے اور اس جیسر میں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسی بچے کو ناگوز ماں بچے بچے کو جاننا چاہی رہا ہے کہ چھوٹے بچے کو ساتھی نہیں کیا جاننا چاہیے لیکن یہ جو ابھی تازہ ترین جو پہلت معاملہ سامنے آیا ہے اسے لگتا ہے کہ سرکار کسی میں کاروائی کر رہی ہے اور خود ان کے ماں بتا رہی ہے کہ اسے اس بات کی جان پر ہی نہیں ہے کہ کھوٹی وقت کو ساتھی کرنے سے کاملی کاروائی کی جاتی ہے تو ساتھ جہر ہوتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں پرچال پرسار جی سبھی ہوگی شکاراں ماں بچے کو جھائیں چھوٹے بال گننے ہی بیاد دعا کر رہی ہے شیام پولیس اس میں کن کن اینگل سے جانچ کر رہی ہے کیونکہ جو نابالک ہے اس کی شادی ہو چکی ہے یومن ٹرافیکنگ کی بات پولیس کہہ رہی ہے راجیش جی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ایک بچی کو جی آر پی نے چھڑوایا کٹیہار ریل پولیس نے چھڑوایا لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو پولیس کی نظر میں نہیں آ پاتے ہیں اور ان کی آج بھی دھڑلے سے کہیں تو تسکری جاری ہے تو کیسے اس پر روک تھام لگائی جائے دیکھیں یہ تو سماجی کوریتی ہے اور اس کے لیے پرساسن کے ساتھ ساتھ سماج کے جو لوگ ہیں سربود لوگ ہیں ان کی بھی جمعیتک جمعباری بنتی ہے یہ کوریتیاں کچھ ایسا نہیں ہے جو بیہار میں ابھی حال پھرال میں لاغو ہوا اور مکمنٹری جی کا نردیش ہوا اس کے بعد اس سے ایکسن میں کام ہونے لگا ریجیس جی تو اس میں سرکار نے بھلے ہی کہہ دیا ہو لیکن جو اچھا شکتی ہے کیا اتنی مضبوط دکھتی ہے کہ ان چیزوں پر روک تھام لگائی جا سکے اچھا شکتی کم نہیں لگتی یہ اچھا شکتی تو اس میں پوری لگانی ہوگی دیکھیں آج کی بات آج کی پریپیکش میں اگر بیہار میں ہم بات کریں ابھی پرشانسہ نیکٹیو دکھائی دے رہی ہے اس معاملے میں آج سے میں پہلے کی بات کرتا ہوں میں خود کہے بال بیوہ کو رکھوایا ہوں نیالے پریسر سے بھی میں بال بیوہ کرانے والے لوگوں کو موقھ کرا کے ان کے پریوہ میں واپس مرباست کروایا ہوں تو اس سمیتی یہ تھی اگر ہم بال بیوہ پرتشید پتہ دکاری جو کی بیہار بال بیوہ پرتشید نیاما والی کے تحت گھٹت ہے ان سے بھی بات کرنے پہ ان کو بھی جانکاری نہیں ہوتی تھی کہ میں جو ہے اس بال بیوہ پرتشید پتہ دکاری ہوں راجیس جی بال بیوہ سے زیادہ بڑی سمسیا ہیومن ٹرافیکنگ کی ہے جس اینگل سے پولیس اس معاملے کو جانچ کر رہی ہے مانو تذکری کا لڑکیوں کو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے اور جو آنکڑے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ جھارکھنڈ اور بیہار سے بیچی جاتی ہیں اور وہ خرید کر ہریانہ جیسے پردیشوں میں لائی جاتی ہیں جی جی اس کے لئے تو سکت پریاد کرنے کی یعورت ہے جو چانجید پوائنٹ ہے وہاں پہ ایسے بوٹ کی سنچالن کی بات بار بار مانا بیپار نیرو دکائی جو ہے ان کے دوارہ کہی جاتی ہے لیکن ہو جسا کوئی بوٹ آج تک سنچالت نہیں ہو رہا ہے جو کنسرننگ جو چانجید پوائنٹ ہے جہاں جو پراغبن کی درستی کون سے مہتفل اثان ہے جیسے کی بس ایسٹیسن ریلوے ایسٹیسن ان جگہوں پر ستت نگرانی جب تک نہیں ہوگی اس طرح کے لوگ جو ہیں مانا بیپار کے جو دلال ہیں سوج باغ دکھا کر خاص کر ان کوشی اور سیوانچل علاقوں میں ایسے لوگوں کو ایسے بچیوں کو باہر لے جاتے رہیں گے اور ان کا کئن کئن بال بیوہ ہوگا اور بال بیوہ ہوگا تو وہ کئن کئن معنف تسکری سے وہ جڑا ہوا معاملہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ نشا جھا جی جڑ گئی ہیں پور ودھیکشن بال سنرکشن اذکار کے نشا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر جی آپ کا بھی نشا جی ایک چیز آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ چیزیں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکیوں کی تسکری ہو رہی ہے بال بیوہ ان کا کروائے جا رہا ہے بیہار سے جھارکھن سے لڑکیوں کو خرید کر ہریانہ جیسے پردیشوں میں لائے جا رہا ہے ہریانہ پنجاب دلی کے کچھ شیطروں میں تو آخر اس پر روک تھام کیسے لگائی جا سکے دیکھئے میرا جو پورو کا انوہب ہے اور ہمارے ارگنیزیسن جس ارگنیزیسن کے سرو میں نے سکشان سلسہ اس پر جو کام کر رہی تھی چائل کے رائیس پر اور پورو کا جو میرا سکشیس کا انوہب ہے کمیسن کا اس میں تین چیز میں نے دیکھا جس سے کہ اس پر روک لگ رکھتی ہے پہلا اس کا روک لگنے کا ستھے بڑا اپائے ہے کہ پنچائت اثر پر مکھیا کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور مکھیا کو پنچیبل بنایا جائے اگر اس طرح کی بیوہ ان کے چھتر میں ہوتا ہے تو انہیں ایک طرفہ رائیس دیا جاتا ہے سماس کی طرح سے لیکن کوریتیوں کو دور کرنے میں مکھیے کے رول صرف راسن بانٹنے اور آدھار کارٹ بانٹنے اور اس کے علاوے ان کا کوئی کام ان کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں کی جاتی ہے تو میرے حساب سے مکھیا اکاؤنٹیبل ہو دوسرا چوکیدار کی ٹریننگ ہونی چاہیے جو ہمارے گاؤں کے چوکیدار ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ جیرو ازتر پر ہے تھانے دار بہت دیر سے پہنچتے ہیں چوکیدار جو چوکیداری کی کام کرتے ہیں وہاں پہ جن کو گاؤں کے لوگ چوکیدار کے روپ میں سمجھتے ہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ ان کی ٹریننگ جو ہو یا تھانے کے جو نمائندے ہیں جن کی نائٹ سیفٹ ہوتی ہے جن کی نائٹ ٹریننگ ہوتی ہے یا ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی ٹریننگ پوری نہیں ہوتی ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل اور پنیشیبل بنانا پڑے گا جب تک یہ نیچے کے اکاؤنٹیبل اور پنیشیبل لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا یہ لوگ اس چیز کو اس طرح سے کریں گے تیسرا سماج میں جو لوگ ہیں ہمارے جن کو ہم پربت والے لوگ کہتے ہیں یا جن کو ہم پتنیدھی کہتے ہیں یہ جو پتنیدھی تو کرتے ہیں ہمارے چھیتر میں ان کے چھیتر میں اس طرح کا بیواز جب ہوتا ہے تو انہیں اپنے لیے اویرنیس رکھنا چیئے یہ کہ ان کا موبائل نمبر ڈائریکٹ اس ساملی کا جو وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ ان کو ڈائریکٹ کال کریں تو وہ ریسپونٹ کریں یہ اویرنیس ہمارے پرتنیدھی کو دینا پڑے گا جن کو ہم ہنڈی میں جن پرتنیدھی کرتے ہیں ایک اور چیز نیشا جی نیشا جی آپ نے بہت کام کیا ہے اس پہ ذرا سمیں آپ کو روک کر کے واپس آپ کے پاس آتا ہوں نیرہ جی آدف جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویدھائک رجیڈی سے نیرہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر نیرہ جی لرکیوں کی تسکری بدستور جاری ہے بیہار سے جھارکھنڈ ہے کچھ پردیشوں سے تو آخر کیا وجہ ہے کہ تسکری ہو رہی ہے اور اس پر لگام لگا پانا بہت مشکل ہو رہا ہے پرشاہسن کے لیے اور سرکار کے لیے سب سے پہلا ہے کہ جیرو لیول پر ایلیٹریسی شرم پر ہے سچ یہی ہے آنگنباری آپ کا فیل ہے پریمری ایجوکیشن فیل ہے اور ایلیٹریسی اس کے جڑ میں ایلیٹریسی ہے سرکار کے طرف سے جو ایجوکیشن پر کام ہو رہا ہے وہ سب کھانا پورتی ہے آپ آنگنباری سینٹر چلے جائیے کہیں نہیں چل رہا ہے پریمری سکول میں قائدے سے سکشک نہیں آ رہے بچے سکول نہیں آ رہے سکشک فرجی آپ کو مدھیان بھوجن کا اپستیتی بناتے ہیں اور سکشاہ بیوار کے ادھکاری موج مستی میں لگے رہتے ہیں تو گاؤں کے بچے جو ہیں ہمارے بینا پڑھے تیرہ سال چودہ سال تک گاؤں میں اسی طرح لکڑی چون کر مزدوری کر کر اور سنگٹید چھتر میں کام کر کے اور لگاتار پریوار وہ گریب جو ہے لگاتار گریب ہوتے ہی جا رہے ہیں نہ تو الیٹریسی پر کوئی کام ہو رہی ہے نہ نہ آپ کو گریبی ان مولن کے جتنے کارکرم ہیں وہ سارے فیل ہو رہے ہیں اسی وجہ سے جو ماتا پتہ ہیں اپنے بچوں کو بیچنے پر کہیں نہ کہیں مجبور ہو رہے ہیں اس وقت خنن منتری ہیں بیہار سرکار میں وینو جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وینو جی بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا پر چلیے آپ کو بھی آپ کو بھی وینو جی آپ سے ذرا سا آپ جاننا چاہیں گے کہ بیہار سے لڑکیوں کی تسکری بدستور جاری ہے بالویباہ کے لیے ایک پریاس شروع ہوا ہے لیکن باوجود اس کے لڑکیوں کی تسکری بدستور جاری ہے اور بالویباہ بھی جاری ہے دیکھئے بالویباہ پر پرتیوند لگانے کے لیے قانون پہلے سے ہی بنا ہوا ہے لیکن بیہار سرکار اس پر اور جم کر لگی بھی ہے کہ اس کا ایمبلیمنٹ ہو اور یہ دکھائی دے کہ بالویباہ رک گیا ہے اس قرآن سے بیہار ایک ہی جنتہ کو اور بیہار کو بیہار کے قانون کو دیش کے قانون کو سہیوگ کرنے کے لیے ہم لوگ پورا کا پورا لگے ہوئے ہیں آئیس پر سبھی جگہ پر نکر سباہوں کے مانگیم سے جنتہ کو اترے ریت کیا جا رہا ہے اس اندر میں ہم پہلے بات کریں گے بات میں بات کریں گے لیکن ہمارے ماننیے ویدھائک جو براری سے ہیں نیرد جی بتا دیئے اسٹی ایسی کی بات ہے کہ پہائی لکھائی کا معاملہ سکھا کا ماحول ہے کمجور ہونا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انیس سو نبیے سے لے کر دو ہزار پانک تک پورے پندرہ سال کے اندر میں بیہار کی جو سکھا بیبستہ جو چرمرائی ہوئی تھی آپ یاد کریں گے کہ کوئی ایسا اسکول نہیں تھا جو اسکول میں اسکول ülllaw ایسی تھی سوال سن لے اس چیز کا دو شہر اوپن کب تک کرتے رہیں گے دو ہزار پانچ میں لالو یادب کی سرکار چلی گئی تھی آرجی ڈی کی سرکار چلی گئی تھی اور دو ہزار پانچ میں جو بچہ پیدا ہوا آج بارہ سال کا ہو چکا ہے اور اس بچے کی تذکری ہو رہی ہے سائن کی ہے تو پھر آپ آنگیڈی سرکار کو دوش کیوں لے رہے ہیں اس کو شادی برتی ہے شادی برتی چاہیے اس کو پروساہندہ سی ہے پروساہندہ سی دیا جا رہا ہے وہ کپڑا لگتا کا پیشہ دیا جا رہا ہے اتنا ہی نئی سائنکل کا پیشہ بھی گریب جنتا کے گریب ناغریکوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے تو پھر لڑکیاں کیوں بیچی جا رہی ہیں بیہار میں ایک پریورتن دکھائی دے رہا ہے کہ پیچھلے پاندرہ سالوں کا جو کھامیازہ لوگ بھگت رہے تھے اس کو ساہیت کرنے کے لیے گاؤں کے ادر میں سکچا کو ماحول کو سندر بنانے کے لیے بیہار سرکار ابھی تک پر ہے نیرد جی دوشاپنی پہ آیا کہ انیس سو نبے سے دو ہزار پانچ تک ہم ان کو ماننے منتری کو جواب دے رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ شاید ان کو یاد ہوگا ہمارے آدھرنیے نیتا سری لالو پرسات جی نے کہا تھا جائے بھینس چرتی جائے مونیاں بیٹی برتی جائے بھارت میں کون ایسا نیتا ہے جو سماج میں انتیم پنگتی میں بیٹھے لوگوں کو سکشا کی بات کی جائے چرانے والوں مرگی پالنے والوں انڈا بیچنے والوں پرنا لکھنا سکھو گاندھی کے بعد اس دیس میں لالو پرسات جی اس دیس میں نیتا ہوئے ہیں وہ ہی اس کے بیٹھت کو چناؤتی نہیں دے سکتا اور رہا ہمارے بڑے بھائی کا ان کے راج پارک میں ہی ابھی ایک سہرسا کی بیٹی نے ہائی کورٹ سے نیائے لیا ہے کتنا بڑا سکشا کا کیا ہوا ہے اس کو تو پھیل کرا دیا تھا بیہار سکشا پورڈ نے اچھ نیالے سے ان کو ون ٹو ٹین میں آگئی ہے وہ وہ بیٹی ہماری کیا سکشا کا حال ہے ہم لوگ تو ابھی بات کر رہے تھے ٹرافیکنگ کا بات چلا گیا ہے سکشا پر ٹرافیکنگ کی ہے سکشا سے وہ جڑیوی چیزیں ہیں اور ہیومن ٹرافیکنگ کی ہے اور ونو جی نے سیدھے آپ پہ خوب دیا کیونکہ دو ہزار پانچ سے دو ہزار پانچ میں جس بچے نے جنم لیا تھا آج اس کی ٹرافیکنگ ہو رہی ہے بلکل بلکل اس کے لیے جواب دے لالو پرساد جی اور راوری دیوی کی سرکار دو ہزار پاندرہ سال کو یہ لوگ کب تک پوس کے راجنیتی کریں گے یہ دربھاگیا پورن ہے راجیس جی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے جو دوشار اوپن ہے صرف یہی ہوتا رہتا ہے لیکن حالات کیسے سدھ رہیں گے دیکھئے سر اس کے لیے جاہر سی بات ہے ہم لوگ ابھی سن رہے تھے ماننے ہمارے منتری جی بیدائی جی بترا رہے تھے ابھی سرکار کے اثر سے جو پڑیاس ہوئے ہیں کچھ پڑیاس سے ساکراتمک ضرور ہیں جیسے کی بالسنکسن سمیتی کی ہم بات کرتے ہیں اور پانچائت اثر پہ واد اثر پہ بالسنکسن سمیتی کی گتھن کی بات کی گئی ہے ابھی جیلے میں سولپ اور کھنڈوں میں بالسنکسن سمیتی کا گتھن ہو چکا ہم اور سنکسن سمیتی کی ایسی سمیتی ہے جب یہ واد اثر پہ گتھت ہو جائے گی ہم اور اس کے میمبر جو ہوتے ہیں واد کے وہ اس کے ادھیج ہوتے ہیں ہم اور سرکاری اور گھر سرکاری لوگوں کو اس میں صدث رکھا گیا ہم تو نشیت سے اس طرح کے جو سماجیت پوریتی ہیں بال بیبہ بال ملدوری مانہ بیپاد ان سب اوپے نشیت روپ سے روک لگ پائے گا ہم نشا جی نشا جی سے ایک چیز زیادہ سا سمجھنا چاہیں گے نشا جی اگر مول کو دیکھا جائے آج ایک لڑکی یہی کہتی ہے کہ اگلے جنب موہے بیٹیا نہ کیجو ہر بیٹی جس کی تذکری ہو رہی ہے وہ یہی کہتی ہے تو جڑ کیا ہوتا ہے آپ نے تین راستے سجھائے کہ ان راستوں سے روکا جا سکتا ہے لیکن آخر جڑ کیا ہوتا ہے کیا غریبی جڑ ہے کیا عشقشہ جڑ ہے آخر جڑ کیا ہے بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے کر لیا ایکشلی روٹ کوج میں نون پولٹیکل دیبیٹ کریں تو جیدہ اچھا ہے بلکل کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہم پولٹیکل دیبیٹ نہیں کرنا ہے بلکل ہم اسی سماعت کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں جسے ہم کہتے تو ہیں کہ مہلا سممان پا رہی ہے لیکن مہلاوں کے سممان کا جو گراوٹ ہے وہ عمرپالی سے لے کے عمرو جان تک اگر آپ دیکھیں گے مووی سے ہی تلنا کر لے آپ کیونکہ ہمارے سماج میں جو سینیما بنتا ہے وہ ہمارے سوسائیٹی کے بیس سبجیک پہ بنتا ہے تو عمرپالی کی مہلا اور عمرو جان جو بچی تھی جو ریکھا کو دکھایا اس میں وہ ٹرافیکنگ کا ہی نمونہ پیس کیا گیا تھا اور ٹرافیکر جو ہے وہ اپنے ہی پڑیوار کے اور محلے کے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہمارا سماج یا ہمارا جن پرتینی یا ابیبابت کو awareness ان چیزوں میں کیا ہم سہباگیتہ نہیں دے سکتے ہیں باقی باتوں کو چھوڑ کے کیا ہم اپنی بچیوں کو سرکشت کرنے کے لیے کیا ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہم اپنی بچیوں کو سکشت نہیں کر سکتے ہیں کتابی سکشہ اور ساماجک سکشہ اور وہ ٹرافیکر کے ساتھ نہ جائے اس کی سکشہ یہ تینوں تین طرح کی سکشہ ہے بلکل کتابی سکشہ ایک نمبر دیتا ہے نوکری دیتی ہے لیکن ساماجک سکشہ ہمارا سماج دیتا ہے بلکل کہ ساماجک سکشہ میں ہم سب ہی بھاگیدار اور جمعیدار نہیں ہیں یہ چیز کی گراوٹ کے لیے ہم کیا ہمیں اس کے لیے ٹریننگ کی نہیں دینی چاہیے بلکل اس کی ٹریننگ کی عابشکتہ ہے تاکہ ہم کسی بھی راجنیتی سے اوپر اٹھ کے دیکھیں بلکل بیٹیوں کے لیے راجنیت سے اوپر اٹھنا ہی ہوگا تب ہی جا کر کے اس پر لگام لگ سکتا ہے وینو جی آپ نے سنا کی کس طریقے سے یہ ایک ایسا غمبیر مددہ ہے جس پر راجنیت ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ بیٹیوں سے جڑا ہوا مددہ ہے کیا ہم ایک بار اس جڑ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر سکتے اس جڑ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے جس کی واجہ سے یہ ویوستہ ہے وینو جی سے لگتا ہے ہمارا سمپر ٹوٹ چکا ہے نیرد جی آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کیا ہم اس جڑ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے جڑ کو اب جیسے سرکار نے سرابندی لائے آج گاؤں میں کیا سرابندی ہے کیا ستفی بلتر ہے بلکل ستفی بلتر ہے ہر جلہ میں ہے ہمیں ایک سماج میں ایک برائی ہو تب نا اس پر کام کریں ہم لوگ اور اور کس تھانہ جھکس کو پتا نہیں ہے کی گاؤں میں کون سراب بیچ رہے ہیں آج جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں دلیت ہیں آدیواسی ہیں اب پینے کے آروپ میں پکڑے جا رہے ہیں بیکریتہ نہیں پکڑے جا رہے ہیں اس کو جاتی دھرم اور مجھب سے جوڑنا کیا صحیح ہے نہیں نہیں ٹریفیکنگ نیچے وکر سیکشن لوگ اس سے پر بھاویت ہیں جو جو دلیت ہیں جو آدیواسی بھائی وہیں پر ٹریفیکنگ سمجھ جا ہے سچ یہی ہے یہ سماج کا سچ ہے تو اس سچ کو ختم کرنا ضروری بھی تو ہے بلکل بلکل ہم لوگ تو رات دن سماج کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں کام کر رہے ہیں اس پر تیجی سے کام کرتے رہتے ہیں لیکن لیکن جو جتنی سرکاری ازنائیں ہیں ہمارے منتری جی پتا نے آپ کے چینل سے کیسے جس کنیکٹ ہو گیا ہے اکثر ہی لوگ کہا کرتے ہیں کہ دبل انجن والی سرکار لگ گئی ہے راج میں بھی اور کینڈر میں بھائی بھائی کینڈر سرکار سے مل کے بیہار میں جو گریبی ان مولن کے کئی کارکرم ہے اس کو آپ تیجی سے چاہے منرگا ہو چاہے آپ کا جیوکا ہو ترہ ترہ کے کئی کارکرم ہے پیسہ پمپ کرائیے بھائی جس طرح سے یو پی اے ون میں آدھرنیا لالو جی نے بیہار کے لیے پیسوں کی برسات بیہار جیسے پشڑے راجی کے لیے لگاتار ہمارے مانے مکہ منتری اسپیشل کیٹیگری کی مانگ کر رہے ہیں بیہار جیسے گریب پردیس کیلئے مل جانے سے یہ سمسیہ ختم نہیں ہو جائے گی ونو جی جو ستھتی ہم دیکھ رہے ہیں جڑ کی اگر بات کر لی جائے جو اس کا مول جڑ ہے جس کی وجہ سے ہیومن ٹرافیکنگ ہوتی ہے کیا اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار مل بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی نہ کہ ہم راجنیت کریں یہ بلکل صحیح بات ہے ہمارا لائن کر گیا تھا ہم پہلے کا جواب دے دینا چاہتے ہیں وہ جہاں تک ایک طرف ہے ہم اس میں نن پولیٹیکل بات بول ہے ہم لوگ سکھت سماز کی پرکلپنا کرتا ہوا بیہار کو دیش کے مانچت پر بیہار کو آج آگے لے جانا چاہ رہے ہے ہم آنے ویدھائیگ نے کہا سترے 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 کہ چروہ بدی کب کب تک چالو رہا اور چروہ بدی آج بیہار کے اندر میں دیگ بھی نہیں رہا سارا سارا پہنس بے مطلب کا پانی میں بھا گیا اور بیہار کے اندر میں سبھی راز نیتی دل کو چروہ بدی آلے سے ہم آئی 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 ایم تک پہنچ چکے ہیں تو بیٹیاں بیچی نہ جائیں آگے آچھا ہو رہا آچھا ہو رہا ہے امید یہی کریں سر آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جرنے کے لیے ہمارے سمواد آتا شیام کا بہت بہت دھنیواد امید یہی کریں گے کہ منتری موسیقی موسیقی